کیا کسی حدیث میں مسلمانوں کی عیدوں کا ذکر آیا ہے اور ان کی عیدوں میں حکمت کیا ہے جی یہ جو بچپن سے ہم عید مناتے آ رہے ہیں ظاہر حدیثوں میں ذکر آیا ہے تب ہی منا رہے ہیں ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمان جاہلیت میں سال میں دو عیدیں منایا کرتے تھے تو ایسی ہی کسی عید میں ہم کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے منع فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دو جمان جاہلیت کی عیدوں کی نسبت ہمیں اس سے بہتر دو عیدیں دے دی ہیں یوم الاضحا و یوم الفطر ایک عید الاضحا ہے اور ایک عید الفطر ہے تو اس کے علاوے بہت ساری حدیث ہیں اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان کے بدلے میں اللہ نے دے دی ہیں اس سے علماء نے یہ بھی صدلال کیا ایک خاص طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سرحات سے لکھا ہے کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوسرے جو عیدیں ہیں جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں انہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے بدلے میں دے دی ہیں تو اب اس کو آپ نہیں منا سکتے تو اس میں انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کی عیدیں ہیں یا دوسری قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں مسلمان اس میں خوشی نہیں منا سکتا کیونکہ اللہ نے جب اس کے بدلے میں دی ہیں موسیقی